دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں سب باہر کا حصہ پڑتا ہے بنر گٹا جس کا نام ہے اور اسی کے یہاں ایک دیہات ہے جسے راگی حلی کہتے ہیں اور بلکل جنگل کے بیچ میں یہ درگا شریف ہے اور پہلی بار میری وہاں پہ حاضری ہونے جا رہی ہیں اور الحمدللہ آج میرے ساتھ ہیں ہمارے عزیز دوست خضر بھائی تو میرے ساتھ ہیں ہمارے سبکائبر فراس پاشا صاحب اور ان کے والد صاحب نصار پاشا صاحب الحمدللہ انہوں نے بھی مجھے جو ہے ای میل کیا تھا اور کانٹیک کیا تھا اس درگا کے بارے میں اور ہمارے دوست بھی اکثر جاتے رہتے ہیں میری پہلی بار حاضری ہوتی ہے اور میں کھڑا ہوں دوستوں یہ مسجد حضرت مسجد عیدگا بلال اور یہ مسجد ہے برنرٹا مینڈوڈ میں اور برنرٹا مینڈوڈ ہی سے ہمیں جانا پڑتا ہے درگا شریف میں اور یہ ایریا ہے گروبن پاڑلیا کا اور بی ٹی ایم لیوٹ سامنے کا ایریا ہے اور آپ جب بھی جائیں گے اسی راستے سے آپ کو جانا پڑے گا اور بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے الحمدللہ بنگلور کی عالی شان مسجد ہے انشاءاللہ ابھی ہم درگا شریف پہنچ کر کے آپ سے ملاقات کریں گے آگے ملتے ہیں ویڈیو مسجد میں ان تک بنے رہی ہیں تو دوستوں اس مسجد کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور خصوصی راتیں جو ہوتی ہیں شب بارات ہو یا شب قدر ان مقدس راتوں میں لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم اس مسجد میں عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو دوستوں درگا شریف جانے کے لیے بھی برنرٹا نیشنل پارکس ہمیں لیفٹ لینا پڑتا ہے پھر ہائیوے سے اگر ہم رائٹ لیں گے تو یہ سیدھا راستہ درگا شریف کے لیے جاتا ہے تو دوستوں ہائیوے سے ہم اندر آ چکے ہیں راگی ہلی جانے کے لیے اور یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کا یہ چک پوسٹ ہے اور یہ جو ایریا یہاں سے ابھی شروع ہوگا یہ پورا فارس چیریا ہے پورا جنگل ہے اور یہاں پر میرے پیچھے بوڈ ہے درگا شریف کے ذمہ داروں کی طرف سے لگیا ہوا انشاءاللہ یہ بوڈ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ راستہ جو بھی درگا شریف میں جانے والا ہے پورا جنگل سے ہو کر کے یہ راستہ گزرتا ہے اور یہاں پر کئی جنگلی جانور بھی راستے میں آ سکتے ہیں جیسے ہاتھی ہو یا چیتا ہو راستے میں ہمیں مل سکتے ہیں بس یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہ پہنچائے جائے اور اپنی گاڑی کو نہ رکا جائے آپ لگاتار یہاں سے جاتے رہیں اور جس گاڑی میں بھی آئیں گے آپ کا نمبر بھی یہاں پر نوٹ کیا جائے گا اور یہاں پر دیہاتی لوگ بھی رہتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے جائے اور ان کے لئے کوئی ہم مسئبت کا باعث نہ بنے یہ تمام چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے اگر ہم اپنی طرف سے کوئی یہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو درگا کے ذمہ دار حضرات اس کے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو اب یہ ضروری ہے اب ہم یہاں پہ ملک میں رہتے ہیں اور درگا شریف جا رہے ہیں اور یہ جنگل کے اندر سے ہم ہو کے جا رہے ہیں اور جنگل کے اندر ہی یہ درگا شریف ہے یہ پورا بنر اٹھا نیشنل پارک کا بہت بڑا جنگل ہے اور یہاں پر ک اور یہاں کے جو رولز ہیں اس کو آپ بھی پڑھ لیں اور رولز کا خاص خیال رکھیں عدب کے ساتھ درگا شریف میں حاضری دیں ابھی سیدھا ہم درگا شریف میں ملتے ہیں دوستوں اس درگا شریف جانے کے جو بھی رولز ہیں اس کی پابندی کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے دوستوں حضرت روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا نام حضرت عبدالبشیر انساری ہے اور طریقت کا نام حضرت روشن علی شاہ چشتی ہے اور آپ کو مولا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور یہ نام بھی مشہور ہے تو دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچھے یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں چلتے رہنا ہے جنگل ہے اور یہاں پر بھی میرے دائیں جانب اور بائیں جانب رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ میں دونوں جانب میں جنگل ہی جنگل ہے اور یہاں پر رکنے کی بلکل اجازت نہیں کیونکہ یہاں پر جنگلی جانور بہت ہیں کہیں بھی کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ کے ولی کی برگاہ میں تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے حفاظت ہمارے اللہ کے ولی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو دوستو یہ پہلی بارہ ہی تھی حاضری میں نہیں ہوئی یہ پہلی بارہ جا رہا ہے بندبن میں بندرٹہ نیشنل فارق میں آیا تھا اور یہاں پہ سفاری وغیرہ ہے شیر باگ ویرکا دکھایا جاتا ہے تو یہ وہی جنگل ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی جنگلی جانور کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیکن الحمدللہ آپ جب درگاہ شریف میں آئیں تو پورے بھروسے کے ساتھ آئیں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی اس درگاہ شریف میں آیا ہو اور کسی جانور نے اس کو تکلیف پہنچایا کیونکہ اللہ کے ولیوں کے شان ایسی ہے کہ جانور بھی ان کے درگی غلامی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں آگے ملتے ہیں دوستو حضرت روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ علی کے والد کا نام حضرت عبدالقادر انساری مدنی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی مکہ شریف کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے آبا و اجداد کا تعلق بھی ملک عرب ہی سے ہیں تو الحمدللہ دوستو آخر ہم پہنچ چکے ہیں درگاہ شریف میں اور آپ میرے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل کی وادیاں اور یہاں پہ پہ پہاڑ اور یہاں پہ میرے بلکل بعضوں میں آپ درگاہ شریف کی زیارت کر سکتے ہیں یہ درگاہ شریف ہے حضرت سید خواجہ روشن شاہ علی رحمت اللہ علی کی اور آپ چشتیہ سلسلے سے وابستے کئی رکھتے ہیں اور بڑا ہی پیارا ویو ہے اور یہاں پر جیسے بتایا بلکل یہ نیشنل جنگل ہے بلکل اور نیشنل پارک بھی یہاں پر موجود ہے اور جنگلی جانور یہاں پر ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں اور لاش یہاں کی ٹائمنگ بھی ساڑھے پانچ تک ہی ہے شام میں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے گیٹ سب وغیرہ پڑ جاتے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پرسکون منظر ہیں اور آپ جب بھی یہاں پر آئیں تو ضرور یہاں کا لطف اٹھائیں اور دربار میں ضرور حضرت ہیں تو چلیے درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور آس پاس کی بھی زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی کیا قرامتیں ہیں کیا حضرت کی ہسٹری ہیں آگے ملتے ہیں دوستوں حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی کی پیدائش کن کا پورا تعلق بینگلور میں ہوئی اور آپ کا گھرانہ جو ہے جیسے میں نے کہا آپ کے آبا و اجداد ملک عرب سے تعلق رکھتے تھے اور دینی گھرانہ تھا اور بچپن ہی سے آپ کی پرورج بھی دینی معاشرے میں ہوئی آپ نے بچپن ہی میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کی حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی بچپن ہی سے بڑے ہی سنجیدہ تھے اور بڑے ہی عبادت گزار تھے آپ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں لگے رہتے تھے آپ کو ایک پیرے کامل کی تلاش تھی تو آپ نے رام نگرم میں موجود حضرت خواجہ شہباز علی شاہ رحمت اللہ تعالی علی کے دست پاک میں اپنا مقدس ہاتھ دے کر کے ان سے بعت فرمائی ونیس سو باسٹھ عیسویں یعنی نائنٹین سکسٹی ٹو میں آپ نے گلبرگا شریف سے خلافت حاصل کی اور آپ کو سلسلہ چشتیا سے خلافت حاصل ہوئی تو دوستوں حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی سلسلہ چشتیا ہی سے وابستگی رکھتے ہیں حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی کی جو بیوی ہیں ان کا نام ہے حضرت نور جہان صاحبہ رحمت اللہ تعالی علی اور حضرت روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی کے دربار کے سیدھے ہا جانی بھی جو ہیں آپ کا یہ مزار شریف موجود ہے یہ مزار آپ کی بیوی حضرت نور جہان صاحبہ کی ہے دوستوں لوگ دور دور سے حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علی کے دربار میں اپنی منتیں اور مرادیں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میں تمام کی منتیں اور مرادیں پوری فرماتا ہے کئی بے اولاد یہاں پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی کے صدقے میں انہیں اولادیں عطا فرماتا ہے کئی جو قرصدار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرص سے سبک دوشی عطا فرماتا ہے کئی لوگ بیمار یہاں پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کی ولی کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرماتا ہے اور کئی لوگ یہاں پر شادیوں کی رشتے کے تعلق سے منتیں اور مرادیں لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی کے صدقے میں ان کو نیک صالح جوڑوں سے سرفراز فرماتا ہے تو دوستوں کہنا یہ ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر ہر طرح کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں اور لوگ بڑی عارضوں اور خواہشوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں لے کر کے آتے ہیں اور جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں دوستوں حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا نورانی سندل جو ہے ہر سال ربی الاول کے یعنی ملاد و نبی کے مہینے کی چوبیس تاریخ کو منایا جاتا ہے اور یہ نورانی سندل جو ہے صرف جو خاص مریدین ہیں اور اہل خانہ ہیں حضرت کی وہ لوگ یہاں پر نورانی سندل چڑھاتے ہیں اور جو عوام بھی اگر یہاں پر شرکت ہونا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ عام عوام بھی اس نورانی سندل میں شرکت کر سکتے ہیں لیکن جو سالانہ اور شریف دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اس اور شریف کی جو تاریخ ہے اپرل کے مہینے کی بیس سے چوبیس تاریخ کے درمیان کسی ایک دین اگر ساتھر سنڈے ان دنوں کی بیچ میں اگر آتا ہے تو ان دونوں دنوں کے درمیان میں جو ہے کسی ایک دین اور شریف منایا جاتا ہے کوئی فکس ڈیٹ اور شریف کی یہاں پر موجود نہیں ہے دوستو یہ جو فریم آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی کا شجرہ شریف ہے آپ اس کا سکرین شاٹ نکال کر کے پڑھ سکتے ہیں دوستو یہ درگاہ شریف بنرگٹہ فورسٹ میں جو ہے روشن آباد نامی مقام میں آنے کل تعلق راگی حلی میں موجود ہے اور اس درگاہ شریف میں آنے کا لوکیشن میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ درگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں تو دوستو جس طرح فراز بھائی اور ان کے والد میرے ساتھ انہوں نے مجھے کانٹیٹ کیا یہ ہمارے سبسکرائبر ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ درگاہ شریف کا سفر کیا میرے ساتھ آئے اور زیارت کی اگر آپ بھی میرے ساتھ زیارت کرنا چاہتے ہیں کسی درگاہ شریف کی تو مجھے پرسنل ای میل کریں اور مجھ سے رابطہ کریں تو میرے ساتھ آپ بھی کسی نہ کسی درگاہ شریف میں میرے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر کے آپ درگاہ شریف کی زیارت کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے کانٹرائٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام میں مجھے فالو کریں انسٹا آئی ڈی میں نے ڈسکرپشن میں دی رکھی ہے یا پھر مجھے فیس بک پر میسنجر پر میسیج کر سکتے ہیں یا پھر ای میل کر سکتے ہیں بہت سارے آپشنز ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ مجھے کانٹرائٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا حضرت خواجہ روشن علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں اپنے رشیداروں میں اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں بڑا ہی پیاری درگاہ شریف ہیں اور بڑا ہی خوبصورت یہاں کا نظارہ ہے الحمدللہ آپ جب بھی یہاں پہ آئیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ اور جتنے بھی لوگ آج میرے ہم سفر رہے اور ساتھ میں رہے فراز بھائی اور ان کے والد صاحب اور خضر بھائی ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں الحمدللہ آج بڑا ہی اچھا لگا ان سب کے ساتھ میں ویڈیو شوٹ کر کے درگاہ کی زیارت کر کے اور یہاں کے خادم ہیں اور یہاں پہ عبدالسطہ صاحب یہاں پہ خدمت انجام دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی عمر میں برکتیں آتا فرما اور جتنے بھی یہاں کے درگاہ شریف کی ذمہ داران ہیں اللہ تعالی تمام کو جزائے خیر آتا فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ تعالی اولیہ اکرام کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ